سولن نگر نگم کی میر پونم گرور نے آہستہ آہستہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا کام شروع کر دیا ہے ان کے دورہ نگر نگم میں ان گریب لوگوں کو بلایا گیا تھا جنہیں پچھلی نگر پرشد کارکارنی نے فلیٹ دینے کا وائدہ کیا تھا یہاں تک کی رازنیتک لاب لینے کے لیے انہیں چابیاں تک سوپے گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہیں آز تک اپنے سپنوں کا آشیانہ حاصل نہیں ہوا تھا سولن کی میر کے دورہ ان سے جروری قادزہ تھا منگوا کر ان کو جانچ کیا گیا اور آز تک انہیں فلیٹ کیوں نہیں ملا اس کی چھاند بھی ان کی تدہ پتا چلا کہ ابھی تک انہیں نگر نگم دورہ فلیٹ کی اینو سے ہی پردان نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے کافی سمیں سے جیب میں فلیٹ کی چابیاں لے کر گھوم رہے ان لوگوں کو فلیٹ میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی نگر نگم کی میر پونم گروہر نے بتایا کہ قریب 48 پاتر ویکٹیوں کو فلیٹ سوپے جانے ہیں جن میں سے کچھ پاتر ناغریکوں کی سبھی آپچارکتائیں پوری ہونے کے باوجود انہیں اینو سی پردان نہیں کی جا رہی ہے وہیں کچھ آویدن کرتان ہیں پورے پیسے جمع نہیں کروائے ہیں کچھ کرونا کے چلتے راشی جمع کروانے میں اسمرت ہیں اس لیے اب نگر نگم کی بیٹھک میں یہ نرنے لیا جائے گا اور ان کی سمسیہ کا حل نکالا جائے گا انہوں نے کہا کہ ان کی پراتھ مکتہ رہے گی کہ سبھی پاتر ویکٹیوں کو جلد سے جلد فلیٹ مل سکے جیسے ہماری فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے ان کو پوچھا تھا کہ جو 48 فلیٹ دیے ہوئے ہیں جن کو چابیاں دی ہوئے ہیں تو ان کی فور ملٹیز وغیرہ کمپلیٹ ہے اور وہاں ہم نے سائٹ پر انڑکشن بھی کیا تھا تو اس بحاب پہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے ان میں سے جن کی ایک لاکھ سے اوپر کی ایمانٹ ڈیپوزٹ ہوئی ہے ہمارے پاس تو ان لوگوں کو ہم نے پندرہ لوگوں کو بلایا تھا تو آج ہم نے ان کو ویڈ سارا ریکارڈ جو ہے ہم نے نگر نگم سے یہاں دیکھا ہے جس میں سے کہ ان کے ہمارچلی پرمان پتر ہونا چاہیے لینڈلیس ہونے چاہیے وہ لو انکم کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تو یہ ساری ہم نے فائل فورملٹی پیپر وہ کمپلیٹ کی ہے چیک کی ہے ان کی جن کی یہ ساری فورملٹی کمپلیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی ڈیڑھ لاکھ اماؤنٹ ہمارے پاس ڈیپوزٹ ہے ان کو ہم نے پانی اور بجلی کے این او سی کے لیے بولا ہے کہ اپلائی کرو اور این او سی لو اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیا جنہوں نے ڈیڑھ لاکھ جمع کروائے ہیں وہ ہمارے پاس پندرہ میں سے آٹھ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیڑھ لاکھ کی اماؤنٹ جمع کروا دیئے تو ان کو بجلی پانی کا این او سی بھی دیا گیا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو ایک لاکھ سے اوپر ہیں ان کی اماؤنٹ ابھی بیلنس ہے کسی نے ایک دس دیا کسی نے ایک پانچ دیا کسی کا ایک بیس آیا ہوئے تو وہ ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ پیسے جمع کرواؤ اور کچھ لوگ گو رہے ہیں کہ کوویٹ کی وجہ سے ہم نہیں جمع کروا رہے ہیں تو یہ سارا جو ہے ہم میٹنگ میں ڈیسیزن لیں گے کہ ان کو انسٹرولمنٹ میں کریں گے جو بھی ہمارا ڈیسیزن ہوگا چرچہ ہوگی وہ ہم آپ کو بتا دیں گے تو آج ہم نے جو سے پندرہ بلائے تھے تو کل کو ہم نے پھر پندرہ لوگ بلائے ہوئے ہیں تو ہم سارے جتنے ٹوٹل اڈتاریس ہیں ان کو ہم پندرہ پندرہ کر کے لوگوں کو بلائیں گے اور سب سے ہم ڈسکس کریں گے جب سارے لوگ سے ڈسکس ہو جائے گی اس کے اوپرانت ہم ہاؤس میں ڈسیزن لیں گے چرچہ کے اوپرانت جو بھی ڈسیزن ہوگا کہ ان سے انسٹرولمنٹ کرنی ہے یا کٹھی رکم لینی ہے پیپر فورملٹیز ان کی ساری کمپلیٹ ہے اس کے اوپرانت ہی ان کو بجلی پانی کا نو سی دیا جائے گا اور ان کو جو ہے اللوٹمنٹ کر دی جائے گی اتی شگر کوشش کریں گے کہ اتی شگر ہو جائے موسیقی